جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں رینجز نے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان کو گرفتار کر لیا ہے اور اسی پر ہم مختلف لوگوں سے جوہے وہ تجزیہ بھی لے رہے ہیں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینئر کارلمسٹ آنڈ جنرلیس ظلفکار راہ صاحب نے ان سے جوہے وہ بات کریں گے ان کی رائے جوہے وہ جانیں گے ظلفکار راہ صاحب یہ بتائیے گا کہ القادر ٹرس کیس کونسا ہے جس میں امران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے اور عدالت کی جانب سے بھی سوال اٹھایا گیا ہے کس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے سو اجھے ڈیٹیل میں بتائیں کہ کس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے تینکیو ویری مچ اس کیس کی تھوڑی ڈیٹیل میں چونکہ زیادہ اس لیے بھی جانتا ہوں کہ اس پہ میں نے کافی کام کیا ہے اور ابھی جو میڈیا کے اوپر چل رہا ہے اس کیس کی اس طرح سے ڈیٹیل سامنے نہیں آ رہی یہ بنیادی طور پر ہوا یہ تھا کہ جب پرائی منسٹر عمران خان بنے تو اس وقت بشرا بی بی جو فتون اول تھی انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ ایک ایسی یونیورسٹی ہونی چاہیے میری خواہش ہے کہ میں ایک ایسی یونیورسٹی بناوں جہاں پہ سوفیہ کی تعلیم دی جائے وہاں پہ درس نظامی پڑھایا جائے وہاں پہ جو سٹوڈنٹس نکلے وہاں سے وہ سوفیہ کا مکمل ایک جامعہ کورس کر کے وہاں سے نکلیں تو اس کے لیے سرکاری سطح کے اوپر عمران خان صاحب نے ایک ایفٹ کی کوشش کی تو سرکاری جو افسران تھے انہوں نے اس پہ کہا کہ جی اسلامباد کے رونڈ میں اتنی زیادہ جگہ اویلیبل نہیں ہے وسائل کہاں سے آئیں گے اور اس کو کیسے بنائیں گے اس کا کوئی وہ پروجیکٹ یا فیزبلٹی تھی اس پہ عمل درامر نہ ہو سکا اور اس کے بعد ملک ریاض صاحب سے ملاقات کی گئی اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ ملاقات کس کے ذریعے ہوئی وہ محسن بیگ صاحب ایک سینئر جنرلسٹ ہیں ہمارے دوست ہیں محسن بیگ صاحب کے ذریعے ملک ریاض صاحب سے ایک میٹنگ ارینج کی گئی عمران خان صاحب کی پی ایم ہاؤس میں پہلی ملاقات جس میں ملک ریاض صاحب آئے وہ کچھ تفہت آئے پھر کافی زیادہ لے کے آگے تو خان صاحب نراز ہو گئے خان صاحب نے کہا کہ جی میں پہلے بھی ان کو ملنا نہیں چاہتا ہے میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ مجھے نام لو آئے یہ دیکھیں ہر بندے کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہے وہ ہے تو وہ نرازگی ہوگی پھر دوبارہ صلاح ہوئی ہے اور صلاح کے بعد محسن بیگ صاحب نے کہا کہ دیکھیں جو خواہش ہے آپ کی جس طرح کی یونیورسٹی آپ بنانا نہیں چاہتے ہیں وہ ملک ریاض صاحب کو ٹاسک دیں وہ جگہ بھی خود خرید لیں گے وہ یونیورسٹی بھی آپ کو بنا دیں گے اس کے بعد ملک ریاض صاحب سے دوبارہ میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ کے اندر ملک ریاض صاحب نے کہا کہ جی میں جگہ بھی ارینج کر دیتا ہوں آپ مجھے ڈیٹ بتائیں کہ اس ڈیٹ کو آپ سنگے بنیاد رکھیں گے اور اس کے بعد اس کے دعونہ میں چھپ گئے دعونہ میں چھپنے کے بعد وہ جگہ ملک ریاض صاحب نے خود ہی ارینج کر دی اپنی جیب سے اور وہ جگہ گشرا بی بی کے نام اور کچھ اور لوگ اس میں شامل تھے ایک ٹرسٹ الکادر ٹرسٹ بنایا گیا تو الکادر جو ٹرسٹ تھا بیسیکلی انجیو کی شکل کا ایک باڈی بنائی گئی اس میں وہ سارے پیسے خرچ کیے گئے اس کے نام وہ زمین کی گئی لیکن پیچھے انویسٹمنٹ ملک ریاض صاحب کی تھی اچھا اس کے اوپر الکادر یونیورسٹی بننا شروع ہو گئی اس کے بعد وہ یونیورسٹی بن گئی اور بننے کے بعد آج اس کا کیس ہے جس کیس میں مران خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں یہ بنیادی طور پہ اس کی انسائٹ سٹوری تو یہ ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کیس میں گرفتار ہونا چاہیے تھا کیا یہ کیس بندہ تھا کیا یہ فارمر پرائم منسٹر جو سب سے ایک پپولر لیڈر ہے روڑوں لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں ابھی بھی لاہور سمیت پورے پاکستان کی سڑکوں کے اوپر ٹریفک جیم ہے سارے لوگ باہر نکل آئے ہیں کیا اس طرح کے پپولر لیڈر کو اس طرح تو ہی نمیز طریقے سے گرفتار کرنا چاہیے تھا اس پہ بات ضرور ہو سکتی ہے کہ یہ طریقہ کار بہت غلط ہے نیب کے اندر اور بہت سارے کیسز پڑے ہوئے ہیں اور بہت خربوں کے کیسز پڑے ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے جو لوگ ہیں جو آج گرفتاریاں کروا رہے ہیں اور عمران خان کو گرفتار ہوتے ہوئے وہ کچھ ہو رہے ہیں کوئی لندن میں بیٹھ کے کوئی پاکستان میں بیٹھ کے کوئی ریویڈ میں بیٹھ کے وہ تمام کے تمام لوگوں کے کیسز نیب نے کس طرح پاکستان کیے کس طرح رات و رات ان کو دویا گیا کس طرح ان کو کلین چٹیں دی گئیں کس طرح ایک پورا پیکش ریلیو پیکش دیا گیا تو نیب کو وہ تو یاد کوئی نہیں وہ سارے کے سارے بیلینز کے کیسز پڑے ہوئے ہیں اس پہ تو کاربہ ہی نہیں ہو رہی تو مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی میرٹ پہ کرپشن کے اقلاف کاربہ ہی نہیں ہو رہی یہ بنیادی طور پہ لنڈن کے اندر بیٹھے ہوئے نواز شیف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ایک پیکش ڈیل ہوئی تھی جس کے نتیجے میں رجیم چینج ہوئی رجیم چینج میں ڈیل کا یہ حصہ تھا کہ جس طرح نونلی کے اوپر کیس بنائے گئے جس طرح پیپلز پارٹی کے اوپر کیس بنائے گئے اسی طرح آپ پیٹارے کیسز بنیں گے اسی طرح مرانخہ کو گفتار کیا جائے گا اسی حوالات کے اندر جہاں پہ مریم صاحبہ کو رکھا گیا وہاں پہ بشرا بھی بھی جائیں گی اور اس جگہ پہ جہاں پہ شواز شیف کو رکھا گیا وہاں پہ نواز شیف کو رکھا جائے گا پھر جا کے نونلی کا وہ پیکش کمپلیٹ ہوگا اور اس کے بعد ابھی ناہلی کا ایک خواہش بھی باقی ہے وہ بھی پیکش کا حصہ ہے یعنی جتنے کیسز نونلی اور پیپلز پارٹی کے اوپر بنے تھے وہ سارے کے سارے کیسز اس سے دبل پیٹی اے کے اوپر بنے گے پیٹی اے کے لوگ اندر جائیں گے یہ بنیادی طور پر ایک پیکش ڈیل ہے اس پیکش ڈیل کے اوپر عمل ہو رہا ہے رجیم چینج کا یہ سیکنڈ پارٹ ہے پہلا پارٹ تو یہ تھا کہ اس کی گورنمنٹ فارق کی گی سیکنڈ پارٹ یہ ہے کہ یہ سارا سارا کیسز جو ہیں ان کو ریورس کر کے جس طرح نونلی اور پیپلز پارٹی کے ان کو کلین چٹ دی جائے اور یہ سارے کیسز عمران خان اور اسے ساتھیوں کے اوپر کیے جائیں اور وہ محلہ اب کمپلیٹ ہو رہا ہے تو اس کو نام دیا جائے رہا ہے لیول پلینگ فیلڈ لیول پلینگ فیلڈ زبراد یہ ہے کہ نواز شیف صاحب نے کہا تھا کہ جس طرح میرے ساتھ ہوا ہے اور کرنے والے تو ایک ہیں آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے جو کرنے والے ان سے انطالبہ کیا گیا کہ جس طرح میرے ساتھ آپ لوگوں نے سب کچھ کیا اسی طرح عمران خان کے ساتھ میں سب کچھ آپ کریں اس کے بعد جا کے الیکشن ہوں گے یہ بنیادی طور پر کچھ لوگوں کی خواہشیں پوری ہو رہی ہیں کچھ لوگوں کی زدے پوری ہو رہی ہیں اور یہ ملک جو ہے کچھ چھوٹا رہ گیا لوگوں کی زدے ہیں اور لوگوں کی انہا اس ملک سے بڑی ہو گئی یہ بھی بنتا ہے کہ کیا عمران خان کے جانب سے اس کیس میں جو زمانت ہے وہ نہیں دائر کی گئی تھی کیونکہ جو سات مقدمات تھے ان میں زمانت ان کی منظور ہو گئی تھی تو کیا یہ اس کیس میں زمانت دائر نہیں کی گئی تھی دیکھیں اس پہ گورنمنٹ کا ایک طریقہ واردہ کی ہوتا ہے کہ یہ نوٹس تو کیا گیا اس پہ لیکن کچھ کیس وہ اس طرح کرتے ہیں کہ پینڈنگ رکھ دیتے ہیں اور کسی ایک کیس میں گرفتار کیا دوسرے میں گرفتاری ڈال دی پھر تیسرے میں لے گئے جس طرح علی امین گھنڈر اس کیس سے فارغ ہوتے تھے پھر چاروں صوبوں میں گمایا گیا اسی طرح بریسٹر حسان کا آپ نے دیکھا تو یہ بیسکلی ریاستی ایک سٹریکچر ہوتا ہے اور اس سے پہلے یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے عرشہ شریف کے ساتھ یہ ہو چکا پورے ملک کے اندر کیس درج ہونا شروع جاتے ہیں پھر آپ نے شکیلو رحمان صاحب کے خلاف دیکھا جو جنگ کے چیف ایکزیکٹیو ہیں چیف اڈیٹر ہیں پورے ملک کے اندر ان کے خلاف مقدمے درج ہوئے پھر گول کے جو چیرمین ہے ان کے خلاف آپ نے دیکھا تو یہ ایک بٹن دبا دیا جاتا ہے پھر پورے ملک کے اندر کیس درج ہونا شروع جاتے ہیں پھر وہ بندہ توبہ تائم جب ہوتا ہے وہ تابیداری کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ اسلام کر لیتا ہے اور وہ اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس سارے کے سارے کیس درج ہو جاتے ہیں تو یہ ایک تماشاں لگا ہوا ہے اس ملک کے اندر یہ ملک جس کے اندر رول افلا ہو جس کے اندر ایک آئین اگزسٹ کرتا ہو جس کے اندر عدالتیں ہوں لیکن سب سے بڑا ظلم تو یہ ہوا کہ وہ عدالت کو بے کرتے ہوئے عدالت میں پہنچے اور وہاں سے جس طرح گرسدار کیا گیا یہ تو عدالت کا کام بنتا ہے جس طرح اسلامباد ہائی کورٹ کے جیو جس نے نوٹس بھی لیا ہے کہ جی میں واپس بلواؤں گا اور سیکٹری انٹیریر کو اور باقی لوگوں کو بلوائیا گیا ہے فوری طور پر حاضر ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدلیہ کی ایک رسپیکٹ اور عزت کا معاملہ بھی ہے لیکن بکی سپیر کولمیس ایڈ جنرلس ہمارے ساتھ ذلفکار رہاستہ موجود تھے اور اپنی رائے دے رہے تھے عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے آپ کو اکمت با پھیل پتا تھا چلی تو تحریک انصاف کے چیئرمن اور صابق عزیر آزم پاکستان عمران خان کو جو ہے وہ رینجز نے گرفتار کر دیا ہے اور القادر ٹرس کیس ہے جس میں بقاعدت اور پرون کی گرفتاری کو یقینی بنوایا گیا ہے